اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی وہ ہے چارلز لا چارلز ایک سائنٹس تے جی جے چارلز انہوں نے اپنا لا جو پیش کیا کہ سیونٹین ایٹی سیون کی میں پیش کیا یہ لا بھی گیس لا تھا جی اس نے بھی گیس میں پیرامیٹرز کے حوالے سے بات کی اس نے جو کمپیریزن یعنی جو ریلیشنشپ دیا وہ بیٹمین والیم اینڈ ٹمپریچر کے بیچ میں جو ہے وہ ریلیشنشپ دیا جب ہمارے پاس یہاں پر کونسٹنٹ ہوگا پریشر یعنی پریشر کو کونسٹنٹ رکھتے ہوئے اس نے والیم اور ٹمپریچر کے بیچ میں ریلیشنشپ دیا اب اس علاقہ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو چارلز یہ کہتا ہے جی صنید جو ہمارے پیشر کی ٹمپریچر کے بیچ میں ریلی شاکریت جو ساتھیں گاٹس گاٹس گاٹ گاٹس 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 تو ٹمپریچر ایٹ کونسٹرنٹ پریشن یعنی دیگ ایک ایس کا جو والیم ہے یہ اس کے ٹمپریچر کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوگا اگر ہم اس کو لکھیں تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ والیم ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹمپریچر کب ایسا ہوگا جب آپ کا پریشن جو ہے یہ کونسٹرنٹ ہوگا یعنی اگر آپ ٹمپریچر کو بڑھا دو گے تو والیم بڑھ جائے گا اور اگر آپ ٹمپریچر کو کم کر دو گے تو والیم کم ہو جائے گا یہاں سے اگر ہم پروپورشنلٹی سائن ختم کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے جی بی ایس ایکول ٹو ٹی یہاں پر اگین جو ہمارے پاس کیا گیا ہے جی کہ یہ ایک پروپورشنلٹی کونسٹرنٹ ہے اب یہاں سے اگر ہم پروپورشنلٹی کونسٹرنٹ کی ویلیو نکالنا چاہیں تو وی اوور ٹی ایس ایکول ٹو کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا فائنل ریلیشنشپ آ جائے گا جی چالسلا کا کہ یہ ہمارے پاس ریشو ہے جی بیٹوین والیم اینڈ ٹمپریچر اب اس میں ہم دو کنڈیشن جو ہے وہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی یعنی اس کو فردر جو ہے وہ جنرلائز کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اس کنٹینر کا والیم فرسٹ آف آل جو ہے یہ ہمارے پاس وی ون ہے اور اس وقت جو اس کو ٹمپریچر دیا گیا ہے یہ ٹی ون ہے اب اگر ہم ٹمپریچر کو بڑھا دیتے ہیں سو ٹمپریچر بڑھا کر ہم لے جاتے ہیں جی ٹی ٹو کے اوپر سو یہ والیم اس وقت ہمارے پاس آ جائے گا جی وی ٹو جبکہ ٹمپریچر ہم نے ٹی ٹو جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس ٹمپریچر ٹی ٹو ہے یہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ٹی ون یعنی یہاں پر ہمارے پاس دو جو ہے وہ آگئی جی سٹیٹ ایک انیشل سٹیٹ آگئی اور دوسری جو ہے وہ اس کی فائنل سٹیٹ آگئی سو ان دونوں سٹیٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے چالس لا کو لکھ لیتے ہیں جی ان کو یہاں سے سپریٹ کر لیتے ہیں جی لائن لگا کے سو یہاں پر ہمارے پاس انیشل کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے جی کے ایس ایکول ٹو یہ ہمارے پاس ہے جی وی ون اوور ٹی ون اگر یہ والی ہے جی ایک ویسشن نمبر ون سو فائنل سٹیٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے جی کے ایس ایکول ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو اگر یہ والی ہو جی ہمارے پاس ایکویسشن نمبر اب ان دونوں کیسشن کو ہم کمپیر کر لیتے ہیں جی کمپیر ایکویسشن نمبر ون اینڈ ٹو کمپیر ایکویسشن نمبر ون اینڈ ٹو سو یہ ہمارے پاس آجے گا جی وی ون اوور ٹی ون از ایکول ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو سو یہ ہمارے پاس ان میں ریلیشنشپ جس طرح سے ہم نے بوائل سلا میں کہا تھا کہ پروڈکٹ اس کی ویلیو جہے وہ سیم آئے گی سو چالس لا میں یہاں پر ان کے ریشو کی ویلیو جہے وہ سیم آئے گی لیکن اب یہاں پر یہ جو ہے وہ ہم لازمی یہاں پر بات کہتے جائیں کہ ایسا ہوگا کب ایسا تب ہوگا جب آپ ٹمپریچر جو ہے یہ کیلون سکیل میں نہیں گئی آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ کیلون سکیل میں ہونا چاہیے اگر آپ ڈگری سی سکیل میں لیتے ہیں دین آپ اس ریشو کو جو ہے وہ ایکول نہیں کر سپاہ آئے گی یہ ریشو جو ہے وہ آپ کے ایکول جو ہے وہ نہیں آئے گی اب اس کی ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن دیکھ لیتے ہیں آج آتے ہیں جی اس کی ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن کے اوپر اسپریمنٹل ویریفکیشن اب ایکسپریمنٹل ویریفکیشن میں اگر ہم ایک کنٹینر لیتے ہیں اس کنٹینر میں گیس موجود ہے اور اس پر موویبل پسٹن جو ہے وہ ایک اٹیچ کر دیا ایک موویبل پسٹن والا سلنڈر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں ایک گیس ہے پرسٹ آف آل اس میں ہمارے پاس جو اس کا وولیم ہے وی ون یہ ہمارے پاس ہے جی فیفٹی سینٹی میٹر پیور اس وقت جو اس کا ٹمپیچر ہے یہ ہے جی ٹوینٹی فائف ڈگری سی اب ہم کیا کرتے ہیں جی اب ہم اس کنٹینر کو ہیٹ کرتے ہیں یعنی ٹمپیچر جو ہے وہ اس کا انکریز کریں یعنی اسی والے کو ہم کرتے ہیں جی ہیٹ اور ہیٹ کر کے ہم اس کا ٹمپیچر ٹی ٹو یعنی یہ لے جاتے ہیں ہم ہنڈرڈ ڈگری سی کے پاس اب ٹمپیچر بڑھ گیا تو ٹمپیچر کے بڑھنے سے اکارڈنگ ٹو چالس لا جو اس کا پریشر ہے والیم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اب یہ والیم جو ہے وہ انکریز کر گیا یعنی اب وی ٹو کی ویلیو ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گی جی سکسٹی ٹو پوائنٹ فائف سینٹی میٹر جو کہ ہم نے بوائل چالس لا میں بات کی کہ ٹمپیچر کے بڑھنے سے والیم جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ فرسٹ آفال ہمارے پاس ٹمپیچر ٹوئنٹی فائف ڈگری سی تھا اب ٹوئنٹی فائف ڈگری سی پر والیم جو تھا یہ ففٹی سینٹی میٹر کیوب تھا اب ٹمپیچر کو ہم نے انکریز کر کے لے گے ہنڈر ڈگری سی پر سو ہنڈر ڈگری سی پر اس کا نیا والیم جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا سکسٹی ٹو پائف ڈگری سی یعنی ہم اپنے لاکھوں جو ہے وہ ویریفائی جو ہے وہ ہم نے کر رہیا سو آج ہم نے جو ہے وہ چالسلا کے اوپر بات کی جی چالسلا میں ہم نے یہ کہا جی کہ والیم جو ہے given mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure اور یہ میں بات اگین کر چکا ہوں جی کہ آپ نے جو temperature لینا ہے وہ کونسے scale میں لینا ہے جی Kelvin scale کے اندر لیں گے تو تب یہ سارا ہوگا جی اور gas اگین کونسی ہوگی جی یہاں پر بھی جو gas ہوگی یہ ideal gas ہوگی given mass of a gas یعنی gas جو ہوگی وہ ہم ideal gas کے لیے سارا کچھ کریں گے سو یہاں پر ہم نے دیکھا جی کہ والیم directly proportional to temperature اور اگر ہم یہاں سے proportionality کا sign قتم کریں تو یہاں پر constant لگائیں گے اس constant k کو proportionality constant جو ہے وہ بولا جاتا ہے اس کی value نکالنا چاہتے ہیں تو t جو ہے وہ اس side پر آ کر divide ہو جائے گا v over t is equal to کہ اب یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ان کو آپ اس میں دو condition لیے ایک initial state یعنی یہ ہمارے پاس پہلی state ہے جی اور ایک final state یعنی یہ دوسری state ہے ان کو volume and temperature ہم نے putے کیا ہم نے یہ دیکھا جی کہ ان equations کی left hand side برابر ہیں سو compare کیا تو ان کے right hand side بھی برابر ہیں سو یہ آج کا ہمارا lecture ہے جی جس میں ہم نے چالس لا کے حوالے سے بات کی تو آج کا ہمارا lecture یہاں پر ختم ہوتا ہے جی اللہ حافظ ملان چیستگیم چیستگیم چیستہ sek